بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ستائیس مئی ہے سابق وزرعظم بانی چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے آج کے دن ایک نئی کیمپین کا ایک نئے بیانی کا آغاز کر دیا ہے یہ اب کھیل بہت خطرناک ہو چکا ہے ایک طرف بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان معافی مانگے تحریک انصاف معافی مانگے اور تب ہی معاملات آگے چل سکیں گے آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ ڈی جی آئیس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ صدق دل سے معافی مانگنی ہوگی نو عمری کے واقعات پر اور ماننا ہوگا کہ یہ کروائے گئے تھے اور یہ جو فالس لیک کی بات کی جا رہی ہے یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور پھر دیکھا جائے گا کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے کیا ہونا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ تھا کہ اچھا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں حکومت کہتی ہے رانس ناولہ کہتے ہیں ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں آئیں بیٹھیں جہاں بیٹھنا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیا ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ معافی مانگ لی ہے سنا عمران خان نے معافی مانگ لی ہے سنا معافی مانگی گئی ہے معافی کے طلبگار ہیں لیکن جو ہوا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بقائدہ ایک کمپین کا ایک بیانی کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ بیانیاں اور یہ کمپین ہے انیس سو اکتر کے حوالے سے جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا پاکستان دو لخت ہو گیا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الہدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن گیا اور ایک جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے ایک سیول وار تھی پھر بھارت اس میں جس طرح سے آیا اور اس نے اپنی فورسز گسا دی تو یہ سارا جو قصہ تھا اس پر عمران خان صاحب نے یا ان کے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ایکس ایپ پر پوسٹ کی گئی ہے کہ جی یہ آپ ڈاکومنٹری دیکھیں اور کہا جا رہے ہیں سیریز وائز ڈاکومنٹری آ رہی ہے کہ کون غدار تھا مجیبرہمان غدار تھا یا جنرل یحیہ اس وقت جو مارشل لاغ جنرل لگایا ہوا تھا اور وہ جناب کرتا دھرتا تھے اور وہ اس وقت آرمی چیف بھی تھے سب کچھ ان کے پاس تھا اختیار ان کے پاس تھا تو اب اس پر انہوں نے بنیاد بنا کر کہا ہے کہ حمود الرمان کمیشن ریپورٹ جو اس سانے کے بعد سکوتے ڈاکہ کے سانے کے بعد جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اس کے بعد ایک ریپورٹ تیار کی گئی تھی حمود الرمان کمیشن ریپورٹ اس کو نام دیا گیا تھا وہ پھر دبا دی گئی اور پھر کچھ اس کے حصے جو ہیں وہ بھارت سے شائع ہوئے یا سامنے آئے اب اس حوالے سے ایک سیریز بنائی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے اس میں تو حالیہ لوگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے کیونکہ یہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی میری مرضی کے بغیر یہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ نہیں کرتا وہ تو جیل میں ہیں تو خود تو نہیں پوسٹ کر سکتے لیکن دیکھئے ایکانومسٹ میں جو کچھ لکھا گیا اس سے کوہرام مچا تھا اس کے بعد اس سے بھی آگے عمران خان صاحب گئے اور ٹیلی گراف میں جو کچھ لکھ ڈالا حاضر سروس لوگوں کے نام دے دیا آرمی چیف کا نام دے دیا اور اس طرح کی باتیں کہ جی میرا اب تو مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور اس میں اگر کچھ ہوا مجھے یا میری اہلیہ کا تو آرمی چیف ملوث ہوں گے اب اس پر پنجاب کابینہ نے اس چیز کی منظوری دے دی ہے کہ عمران خان پر اب مقدمہ بنایا جائے گا اور کیا کیا اس میں شقے شامل ہوں گی اب یہ دیکھنا ہے منظوری دے دی ہے مریم نواز صاحبہ کی کابینہ نے پنجاب حکومت نے اب اس کو حیدرباد سازش سے بھی جوڑا جا رہا ہے حیدرباد سازش میں اس وقت کی نیپ یعنی نیشنل اوامی پارٹی جو اب عوامی نیشنل پارٹی کھیلاتی ہے اے این پی اس پر پابندی اور اس پر یہی تھا کہ جی حیدرباد سازش اور یہ سارا کوچ اور اسی طرح کیس چلا تھا حضرت فقار بھٹو کے دور میں اب کیا ہوا کہ عمل ولی جو اس وقت تمامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات انیس سو اکھتر کے طرح کے ہیں اس طرف جا رہے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ اس طرح کی باتیں اب عمل ولی کر رہے ہیں جو کہ مخالف ہیں خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کے عجیب بات یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ میں یا بلوچستان میں وہ سب اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ شدید طریقے سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہی ہیں مولانا فضل احبان کا دیکھئے ووٹ بینک ہے اس وقت خیبر پختونخواہ بلوچستان میں اس کے علاوہ محمود خانہ چگزی کو دیکھ لیں منگل کو دیکھ لیں وہ بلوچستان میں لیکن خیبر پختونخواہ خاص طور پر اگر بات کریں تو یہاں عوامی نیشنل پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے اور تحریک انصاف ہے سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے اس کے بعد دیگر جماعتوں میں مولانا فضل احبان جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی ان کے ناماتیں ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو یہاں سے ویسی فارغ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کیا بیانیاں بند رہا ہے کہ وہ جماعتیں جو بہم مخالف ہیں لیکن خیبر پختونخواہ میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اب کہا تو یہ جا رہا تھا کہ اچھا یہ پریشر ڈالیں گے عمران خان پر اور کیسیز بنائیں گے ابھی شاونت قریشی جو ہیں نظر آ رہا ہے سائفر میں ان کو رہائی مل جائے گی تو اس سے پہلے ان پر نو مہی کے والے سے آٹھ مقدمات اور ڈال دیئے ان میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے وہ رہا نہ ہو سکے تو اس سے یہ ٹوٹیں گے اس سے یہ باز آ جائیں گے باتیں ماننے لگ جائیں گے لیکن دیکھئے وہی ہوا جو عفیز اللہ نیازی صاحب نے حالی میں ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا وہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان سے بہتر کوئی لڑ نہیں سکتا اب یہ عفیز اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے مخالفین ناقدین میں سمجھ جاتے ہیں ان کے کزن بھی ہیں فرسٹ کزن ہیں عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں اور حسان نیازی کے والد ہیں تو کرٹیک ہے عمران خان کے وہ کہتے ہیں جی اس سے بہتر کوئی لڑ نہیں سکتا سیاست کے بارے میں تنقید کرتے ہیں کہ اس کو لڑنا بہت آتا ہے جتنا آپ اس پر دباؤ ڈالیں گے جتنا اس کو توڑنی کوشش کریں گے جتنا اس کو دھمکائیں گے یہ اتنا سخت رد عمل دے گا اب وہی ہو رہا ہے کہ وہاں پنجاب کا بینہ منظوری دی جی غداری کا ان پر پابندی کا معاملہ ہم چلائیں گے تحریک انصاف پر الٹا عمران خان صاحب نے حمود المان کمیشن ریپورٹ رنسی گتر کے واقعات اور غدار کون تھا جس طرح عرشد شریف شہید پوچھتے تھے وہ کون تھا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا غدار کون تھا مجیب رحمان غدار تھا یا جنرل یایہ غدار تھا اور اس وقت پھر کیا کیا ہوا وہ واقعات اب سب لوگ پڑھنے لگ جائیں گے سب لوگوں کے دماغوں میں سب کے ذہنوں میں سوال ابریں گے وہ سارا کچھ پڑھیں گے کہ اس وقت کیا حالات ہے کیا 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 گیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں کیا کیا تھا کیا حالات بنے تھے کیوں ایک اکثریتی جماعت جو بازے اکثریت میں تھی بہت بڑی اکثریت میں سامنے آئی تھی عمامی لگ تو اس کو کیوں نہیں پھر اختیار دیا گیا اور پھر اس وقت پیپلز پارٹی زرفغار لی بھٹو ان کو اقتدار سونپ دیا گیا اور سارا کس طرح ستا اور پھر یہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا اور یایہ خان کو اس کی فکر ہی نہیں تھی وہ یاشی میں پڑے ہوئے تھے اس وقت کس طرح کی رنگ رلیاں اور کس طرح کی محفلے تھیں شراب تھی وہ سب چیزیں سب کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ پھر سے یہ کہانی لوگوں کے سامنے لائے جا رہی ہے تو یہ تو ٹکراؤں کی طرف معاملہ اور جا رہا ہے اور ٹکراؤں کی ایک بات کریں تو ایک اور معاملہ بھی ہے جو بڑا خطرناک ہے اور وہ ہے جو ججز والا معاملہ ہے کہ جس طرح ججز کا خط آیا اور جس طرح چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر بھی لگتا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹا گیا آپ نے دیکھ لیا کہ بابر ستار صاحب کے اہل خانہ کے جو کونفرینشل ڈاکومنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے اور اسی طرح سے جسٹس محسن اخترکیانی کے خلاف کمپین شروع ہو گئی اس پر توہین عدالت کے لیے دو توہین عدالت کے حالے سے دو مختلف بینچز بنتے ہیں اور اسلامباد کی تاریخ میں ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کے تین تین رکنی بینچ دو بند رہے ہیں لارجر بینچ بند رہے ہیں اور اس میں جواب مانگ لیے گئے تھے مختلف اداروں سے اچھا اب وہ جو جواب مانگے گئے ہیں کس کس ادارے سے جواب مانگا گیا وہ تھا 23 مہی کے لیے اور 23 مہی کو یہ کہا گیا کہ جی کاؤز لسٹ کیونکہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے جو بابر ستار صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کا معاملہ ہے ان کی ڈاکومنٹس کا معاملہ ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس محسین اختر کیانی صاحب اور جسٹس محسین اختر کیانی صاحب کی بتایا گا جی طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ وہ 23 مہی کو وہ ہیرنگ ہی نہیں ہو سکی اس کے بعد اب 6 جون کو یہ معاملہ 6 جون کو چلا گیا ہے تو جنیشری دیکھ لیجئے اپنی جگہ پر عدلیہ گٹھی ہو رہی ہے اور مضبوط طرح سے کھڑی ہے یہ ایک الگ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اگزیکٹیو اور عدلیہ کے درمیان پھر جس طرح جو ان ایجنسیز کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب جناب اس میں ہوا یہ ہے کہ اب 23 کی بجائے 6 جون کے لیے یہ سماعت مقرر ہے اور کس کس سے جواب مانگا گیا ہے یہ جسٹس بابر ستار کی فیملی ڈیٹا لیگ اور سوشل ویڈیا مہم پر جاری توہین عدالت کیس میں استعمباد ہائی کورٹ نے سیکٹری ڈیفنس سیکٹری پاسپورٹس اینڈ امیگریشن ڈی جی ایف آئی اے سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیلیسزم دپارٹمنٹ آئی بی انٹیلنجس بیورو آئی ایس آئے پی ٹی اے پاکستان ٹیلیگ مانگشن آتھارٹی یعنی آئے سائے بھی ہے اس میں خفیہ جنسیاں ساری پھر پی ٹی اے اور پیمرہ سے تئیس مہی تک جواب طلب کیے تھے اب چھے جون تک جواب جمع کرانا ہوں گے تو ان کو وقت ضرور مل گیا ہے لیکن اب سوال بہت سخت ہے اور آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہ جواب جمع کریں کیا کہیں گے اچھا عمران خان صاحب کے ایکزیکٹ الفاظ جو ان کے ایکس پر پوسٹ ہوئے ہیں ٹویٹر پر وہ ہیں ایوری پاکستانی شوٹ سٹڈی دا حمود الرمان کمیشن ریپورٹ اینڈ گیٹ ٹو نو ہو واز دا ٹرو ٹریٹر جنرل یایہ خان اور شیخ مجیب الرحمان فاؤنڈنگ چیئرمن پی ٹی اے عمران خان اچھا پہلے انگریزی میں انہوں نے کیا ہے جناب یہ ٹیٹ اس کے بعد اردو میں بھی یہ سامنے آ گیا اور اگرچہ ایکس پر پاکستان میں بند آئے سوچا جا رہا ہے یوٹیوب فیسبوک بند کر دیں لیکن آپ دیکھئے کہ پوری جماعت جو ہے اب اس بیانیے کو لے کر چلنا شروع ہو گئی ہے لطیف کوسا صاحب ڈان پر انٹرویو دے رہے ہیں بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں وہ بھی انہیں سے کتر کی باتیں کر رہے ہیں شعب شاہین صاحب وہ بھی وکیل ہیں ان پر کئی مقدمات ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا یہ حال ہے محض مانتے کراتا پھر رہا ہوں تو کسی کا کیا حال ہوگا اتضاز احسن صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں تو یہ لوگ بڑی سخت باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ تو سوال کر رہے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا یہ نشر کیسے ہو رہی ہیں تو یہ بات بھی آئی کہ پتہ نہیں اب ڈان نیوز کو بھی نوٹس چلا جائے گا کہ ان کے چینل سے ایک اس طرح سے ائر ہو گیا جو کچھ لطیف کوسا صاحب نے بات کر دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مران خان نے کہتی ہے اور بس یہ پوری پارٹی اب اس کیمپین کو لے کر چل رہی ہے اس بیانی کو لے کر چل رہی ہے تو یہ ایک بڑا سخت ٹکراؤ ہمیں مزید نظر آ رہا ہے کیونکہ مالک صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں جی اہم شخصیات سے بات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بلکل بات چیت میں دلچسپی نہیں وہ کہتے ہیں مقبولیت کی فکر سیاستدان کریں ہم نے ملک کی بات کرنی ہے اب یہی سوال جب اسی طرح کا سوال جمل جامی نے کیا حبیب اکرم صاحب سے وہ بھی سینر صافی ہیں تو حبیب اکرم صاحب نے بہت ہی زبرتس جواب دے دیا انہوں نے کہا جی مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے تو پھر آئین میں قبولیت لکھ دیں پھر مسئلہ کیا ہے نا قبولیت ہوگی ووٹ نہیں ہونا کوئی الیکشن نہیں ہونے یہ مقبولیت چھوڑنے قبولیت ہوگی تو ہی اس کو ملے گا تو آئین میں لکھ دیں جی قبولیت چاہیے یہ الیکشن الیکشن کچھ نہیں ہے اصل معاملہ قبولیت کا ہے بیچر سیف جناب ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سائفر القادر اور عدد سمیت تمام قیسز عدالتوں میں بھی بنیاد اور جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں اس لیے راج کماری اور نواز شریف کو فکر لگی ہوئی ہے اور نئے قیسز بنا رہے ہیں عمران خان جب اقتدار سنبھالے گا تو اس دن ان کے تمام قیسز دوبارہ کھول دیے جائیں گے لو جی یہ بھی ٹکڑاؤ تو کہیں بھی جناب کچھ ایسا نظر نہیں آرہا یہ ڈاکومنٹری دیکھیں آپ جو ہے اس میں بڑی خطرناک باتیں ہیں اور بہت سی ایسی باتیں اس میں کی جا رہی ہیں جو آسان کام نہیں ہے دھورانا کیونکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں صاف ہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو جماعتیں دوسری طرف ہیں جو پتہ نہیں جن کو مضامت کا شوق ہے تو پتہ نہیں کیا کیا خوش ہو جائے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو باتیں طریقہ انصاف کر رہی ہیں ان کو صرف سوچ کر خیال میں ہی ان کا برا حال ہو جائے آج کے حالات کی انیس سو اکتر مشرقی پاکستان سے مماثلت عمل ولی خان نے بیان دے دیا وہ کہنے جی مماثلت ہے ایسی حالات ہے وہاں پر اچھا جی ننم سیٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ تو اڑ گئی ہے طریقہ انصاف مزید طاقتور ہو گئی ہے اسٹابلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کدھر جائیں اچھا جی اور فواد چودری کہہ رہے ہیں عمران خان ملکی سیاست کے شترنج کے بادشاہ ہیں میں نے استحقام پارٹی کبھی جوائن ہی نہیں کی تھی یہ سب کو پتا ہے اس کی تردید کیا کروں میں نے تو کبھی جوائن ہی نہیں کیا کہتے ہیں سب کو پتا ہے میں نے کیوں تردید کرنی ہے تو آپ دیکھیں نا جو لوگ چھوڑ کر گئے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے آج کس طرح سے ان کی واپسی ہو رہی ہے تو حالات تو وہ نہیں ہیں تو شاید یہ وجہ اور میں نے پہلتا ہے خیبر پختون خان میں بلوچستان میں کیا حالات بند رہے ہیں پر ملک میں کیا حالات بند رہے ہیں اور معاشی طور پر کیا حالات نظر آ رہے ہیں جس پر سابق صدر ڈاکٹر آریفلی کہہ رہے ہیں جی پریشر کو کر پھٹنے والا ہے عمران خان پھر سے وزیراعظم ہوگے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو حالات شاید اس طرح کے بند رہے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اب وجہ کیا ہے شبر زیدی صاحب سابق چیئرمن ایف بی آر کہتے ہیں گزشتہ سال محصولات نو ہزار چار سو ارب تھیں یعنی ہمارے ٹیکسز اب خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیرہ ہزار یا بارہ ہزار پانچ سو تیہ کرنے جا رہے ہیں بارہ ہزار پانچ سو ارب ٹیکسز کٹھے کرنے جا رہے ہیں تقریباً چالیس فیصد زیادہ بنتا ہے اگر تیرہ ہزار ارب تیہ کر رہے ہیں تو یہ نسخہ تباہی کا ہے شبر زیدی نے کہا ہے ریاض فتنیان صاحب کہتے ہیں انیس سو سنتالیس جب پاکستان آزاد ہوا انیس سو سنتالیس کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی ہجرت پچھلے دو سال میں ہوئی لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر پر ملک چلے گئے ہیں اور اس میں جناب صرف یہ نہیں ہے کہ روزگار کے لوگ گئے ہیں لوگ اپنی جادادیں بیچ کر کاروبار یہاں سے ختم کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں باقی جو یہاں کی اشرافیہ ہے اس نے تو صرف دبائی میں ساڑھے بارہ ارب ڈالر بنائے ہوئے ہیں صرف اشرافیہ نے صرف ایک ہمارے چھوٹے سے درمیانے شہر کہلیں درمیانے سے شہر سے بھی چھوٹا ہوگا دبائی وہاں پر آپ دیکھئے اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ ذاتی جو نام پر پروپٹیز ہیں جو کمپنیاں وہاں پر بنائی ہیں ان کے نام پر جو پروپٹیز ہیں وہ چھوڑ دیجئے کمپنیاں جو ان کو چھوڑ دیجئے دیگر اصلاح سے چھوڑ دیجئے ساڑھے بارہ ارب ڈالر تو صرف اپنے نام پر انہوں نے صرف دبائی میں رکھے ہوئے ہیں تو بہرحال ان کا تو بہر ہی سب کچھ ہے لیکن یہاں سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ڈاکٹر انجینئرز کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ اور ٹیلنٹیڈ لوگ وہ سب ہیں بہرہ برین ڈرین تو ہوئی رہا ہے جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ بھی یہاں سے بیچ کر نکل رہے ہیں کاروبارٹ ہپ ہو رہا ہے دیگر کام پروفیشنلز یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں بیچ بچ کر جا رہے ہیں انداز لگیا انیس سو سنتالیس کے بعد یعنی فیقہ سامدنی لوگوں کی زیادہ ہے لوگ کتنے غریب ہو چکے ہیں یہ ان کی غربت بھی نہیں دکھانا چاہتے ان کی بربادی بھی نہیں دکھانا چاہتے اور یہ اس طرح ہیر پیر کر کے یہ سب کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہوا ہے کہ گیارہ ماہ میں پی ایم ہاؤس اور آفیس چھے کروڑ صرف گیارہ ماہ کی بات آ رہا ہوں پی ایم ہاؤس اور آفیس چھے کروڑ بانوے لاکھ روپے کا پیٹرول پھون گیا چار کروڑ چالیس لاکھ روپے خرچ کی ہیں وزراء مشیروں معاملے خصوصی کی گاڑیوں نے پانچ کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا پیٹرول یہ پانچ کروڑ پندرہ لاکھ کا پیٹرول ہے صرف باقی خرچیں چھوڑ دیجئے ان کی منٹیننس ان کا دیگر مرات وہ چھوڑ دیں پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں اور اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ اٹھارہ فیصد جی ایسٹی لگانا ہے ہر چیز پر اور پیٹرول پر بھی تو پیٹرول بم اب صحیح طرح سے گرے گا اور مسلم ملک صاحب نے اس کا اشارہ بھی دے دیا کہ جی ہے تو ہم نے بھی جلدی فیصلہ کرنا ہے تو پیٹرول آپ دیکھئے گا کہاں سے کہاں جانے والا ہے اب اگر فرض کر لیجئے دو سو ستر کا لگاتے ہیں اگر آپ تو اٹھارہ فیصد آپ لگا لیجئے تو یہ لگ بگ آپ یہ سمجھنے کو پچاس روپے سے اوپر چلا جائے گا کام تو اندازہ لگائی آپ تو اتنا پیٹرول بڑھنے والا ہے پچاس روپے سے زیادہ اٹھارہ فیصد اگر جی ایسٹی لگاتے ہیں مزید اچھا جولائی سے دسمبر دوزار تہیس تک قرض اور سود کی واپسی کے لیے درکار فنڈز میں چونسٹھ فیصد اضافہ ہوا ٹوٹل بجٹ کا تقریباً اٹھاون فیصد حصہ صرف سود کی واپسی پر خرچ ہوا حاصل کیے گئے نئے قرض کا اسی فیصد پرانے قرض اور سود کی واپسی پر لگ گیا نتیجے میں ترقیادی کاموں کے لیے کچھ نہیں بچا یہ ڈان کی ریپورٹ سامنے آئی اور کسان جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور گندم کی عوصت جو ہے تین ہزار تین سو تین روپے رہی ہے فیمن سرکاری نرخ تین زار نو سو تھا لیکن مریم سرکار نے گندم نہیں خریدی گندم دو ہزار دو سو سے تین ہزار تک فروخت ہوئی اب ہر بندے کا اپنا ریٹ تھا کسان چھے ماہ فصل سمالنے کے بعد نقصان میں ہے یہ جناب یہ بھی ڈان نے چارٹ شیئر کیا ہے اور احمد ورائش نے اس کو شیئر کیا ہے یہ ہیں جناب اس وقت ملک کے حالات اور آپ اندازہ گئیے کہ کس قدر خوفناک صورتحال ہے اللہ حافظ